یہ جاننا بھی بہت مہتپون ہو جاتا ہے کہ آخر کناڈا کے پردان منتری جسٹن ٹروڈو جس ماملے کو لے کر اتنے سمویدن شیل نظر آ رہے ہیں آخر وہ شخص ہے کون تو کون ہے ہردیب سنگ نجر کون یہ شخص تھا خالستان ٹائگر فورس کا چیف ہردیب سنگ نجر جس کی ہتیا ہو گئی دس لاکھ روپے کا انامی آتنگ کی جس کو بھارت لگاتاری آگرہ کر رہا تھا کہ اسے سوپا جائے کیونکہ بھارت میں وانٹڈ تھا ہردیب سنگ نجر کئی سالوں سے کناڈا میں رہ رہا تھا ہردیب سنگ نجر کناڈا میں رہتے ہوئے خالستانی الگاہ وادی اور آتنگ کی گتی ویدھیوں میں بھی شامل رہا ہردیب سنگ نجر اور ہردیب سنگ نجر جس کو بٹش کولمبیا کے علاقے کے اندر ایک گردواری کے پاس مار گرائے گیا کس نے مارا اس ماملے کو لے کر ابھی تک کچھ صاف نہیں ہے لیکن نجر کا جو رشتہ ہے وہ لارنس بشنوئی گینگ سے بھی تھا یعنی ان سنگٹت اپرادیوں کے ساتھ بھی ہردیب سنگ نجر کے رشتے تھے اور اس کی حتیہ کے بعد اب بڑا آروپ کناڈا سرکار کی طرف سے لگایا گیا ہے اور اس ماملے کو بھارت سرکار نے سرے سے خارج کیا ہے میرے سہیوں کی ویشال پانڈے لگاتار ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمام اپڈیٹ سم تک پہنچا رہے ہیں ویشال جس طریقے سے ویدیش منتالے میں طلب کیا گیا ہے کناڈا کے اچھا یکت کو اس ماملے پر سخت جو ہے وہ آپتی بھی درج کرائی ہے ویدیش منتالے نے بیان جاری کر کیا کچھ ویدیش منتالے کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس پورے ماملے کو لے کر اور جس طریقے سے ایک بھارت کے راجنے کو ایکسپل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کناڈا سرکار کی طرف سے کیا مانا جائے کہ بھارت کی سرکار کی طرف سے بھی اس ماملے کی جوابی کاریوائی سمبھا ہے دیکھیں بلکل یہاں پر فلحال کناڈا کے جو اچھا یکت ہیں ان کو ویدیش منتالے میں طلب کیا گیا ان کو یہاں پر بلائیا گیا ویدیش منتالے میں ہم نے کناڈا کے اچھا یکت کو دیکھا اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت نے بلکل صاف کر دیا ہے کہ بھارت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے جو بے بنیاد اور نرادھار آروپ کنیڈا کی طرف سے لگائے گئے ہیں بھارت نے ان آروپوں کو سیرے سے خارج کیا ہے اور کیونکہ کنیڈا کی ویدیش منتری نے یہ کہا کہ بھارت کے ایک ٹاپ ڈپلومیٹ کو دیش سے نکالا گیا ہے اب کہیں نہ کہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہاں پر طلب کیا گیا ہے کنیڈا کے اچھا یکت کو تو اس کے بعد بھارت کے ویدیش منترالے کی طرف سے آگے اور کیا بیان آتا ہے لیکن فیلحال بھارت نے جو بیان جاری کیا اس میں کنیڈا کے پردھان منتری اور ویدیش منتری کے بیانوں کو خارج کیا ہے وشال یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب جسٹن ٹوڈو نے اس طریقے کے آروپ لگائے ہیں کہیں نہ کہیں گھرے لو راجنیتی میں بھی اس سمیں جسٹن ٹوڈو کافی گھرے ہوں ہیں ان کی اپرویول ریٹنگز اپنے نمتم سر پہ کیا مانا جائے کہ اس طریقے کے آروپ لگا کر یا اس طریقے کا کیچڑ اچھال کر کہیں نہ کہیں اپنی سیاست بچانے کی کوشش بھی جسٹن ٹوڈو کر رہے ہیں دیکھیں بلکل اس میں کہیں نہ کہیں کنیڈا کی جو آنطرک راجنیتی ہے کنیڈا کا جو ووٹ بینک پولٹکس ہے وہ جسٹن ٹوڈو کے دھیان میں زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ جسٹن ٹوڈو کی جس طرح سے کنیڈا میں آلوچنا ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں خالستانیوں کا سمرتھن کر ایک ووٹ بینک کو اپنے پالے میں کھڑا رکھنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے اپنے اپروڈ ریٹنگ کی بات کی اس میں بھی جسٹن ٹوڈو کافی ڈاؤن نظر آ رہے تھے تو فلحال اگر آپ دیکھئے جو بے بنیاد آروپ جو نیرادھار آروپ بھارت پر لگائے گئے ہیں کینیڈا کی پردھان منتری کے طرف سے کینیڈا کی ودیش منتری کے طرف سے اس میں ووٹ بینک کی پولٹکس کی زیادہ سمبھاؤنا ہے اور اسی لیے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کینیڈا میں جس طرح سے جو خالستانی تطو ہیں جو الگاووادی تطو ہیں جو بھارت ویروڈی تطو ہیں ان کو جس طرح سے کینیڈا شہ دے رہا ہے اس پر بھارت لگاتار اپنا ویروڈ جتاتا رہا ہے اور خود پردھان منتری نریندر موڈی نے جسٹن ٹوڈو سے کہا بھارت ویروڈی تطو خالستان کے پرتی کینیڈا کا پریم ایک بار پھر سامنے آیا ہے دراصل پورا ماملہ خالستانی آتنگ کی ہردیپ سنگھ مججر ہتیا کانڈ کی جانچ سے جڑا ہے جسے لے کر کینیڈا نے بھارت کے ایک شیرش راجنیق کو نشکاشک کر دیا ہے کینیڈا سرکار کے مطابق ہردیپ کی ہتیا اور بھارت سرکار کے بیچ سمبھاویت لنک کے آروپ ہیں اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹوڈو نے اس ماملے پر کینیڈائی سانسد میں صفائی بھی دی ہے کینیڈا کی ویدیش منتری نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر یہ ست ثابت ہوا تو یہ دونوں دیشوں کے بیچ سب سے بونیادی نیم کا بڑا اُلنگھن ہوگا حالنکہ آج کینیڈا کا خالستان پریم کسی سے چھپا نہیں ہے جی ٹوینٹی کی بیٹھا کے دوران بھی جسٹن ٹوڈو نے خالستانی پردرشنوں کو ابھیویکتی کی آزادی کا نام دیا تھا کینیڈا کینیڈا کیا کینیڈا کیا کیاتا بیٹھو سانسا کنیڈا کیا مجھے نیمی تک چیز جانarus اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہردیب سنگھ نججر کون تھا ہردیب سنگھ نججر خالستان ٹائگر فورس کا چیف تھا نججر دس لاکھ روپے کا انامی آتن کی تھا وہ کئی سال سے کینیڈا میں موجود تھا ہردیب سنگھ نججر کینیڈا سے خالستان آندولن کو بڑھاوا دینے میں لگا تھا وہ کینیڈا سے ہی لارنس بشنوئی گینگ کی مدد کر رہا تھا ظاہر ہے کینیڈا کے پی ایم ٹروڈو جس طرح سے خالستان کے سمرتھن میں لگا تار بھارت ویرودھی ماہول کو بڑھاوا دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں راجنیک لحاظ سے آتم گھاتی قدم ثابت ہو سکتا ہے بیو ریپورٹ زی میڈیا